نا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت دیکھو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گ یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مال بھی بہت غلط کام کریں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہو رہوں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہو رہوں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فر اگزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گ آپ جنت میں ان بہتر ہو رہوں کی سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے مہاں پہ رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان ہو رہوں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دیکھیں یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے عامال کی جزا ہے ان اچھے عامال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ مہاں کوئی ناپاکی ہے نہ مہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ مہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا مہاں تو جنتی قریف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نانصاف یہ دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی ہیں تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے نہیں ٹھیک اچھا نہیں ٹھیک ہے میں آگے بڑھتی ہوں میں آپ سے لاسٹ کوشن یہ کروں گی کہ جیسا کہ بہت سامانیاں تبلیغ کی جاتی ہے دبا جیسی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتا ہے اگر کوئی مسلمان ہو جائے لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا تو ہمارے ہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے بلاس فیمیلو اور اس طرح کی کئی چیزیں جو نکال رکھی ہیں ایسا کیوں ہیں اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دیئے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجئے کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں اسلام یہ کہتا ہے لکم دینکم ولیدین لکم دینکم ولیدین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کروں ہندوستان میں جیسے ہر آدموں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے قرآن سے ہٹ کر ہیں نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں مجھے اس بات کے کہنے میں دور کوئی دور آئے نہیں ہے نہ میں اس بات سے درتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا شوشل سائٹ پر جائے گی تو میں بلکل دوٹوں کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقی پر پابندی ہٹی تھی نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے نہ سنیمہ گھر کھلے تھے اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت دیتے اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر پدامالیاں پیدا کر کے ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا یہ آدمی یہودی نسل سے ہو جیسے آپ نے دیکھا تھا آئی ایسائی کا سرغنہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلیفہ خلافت کی بات کرتا ہے وہ کون تھا یہودی تھا ایلیات شمون تھا یا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے وہ ایلیات شمون اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائب کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ساندھائیے وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت تھے وہ کیسے مسلمان ہیں جو توافوں کو ناچنے کی اجازت تھے وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت تھے اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے اللہ حفاظت فرمائے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکہ کے اندر سنیمہ گھر کھلیں شراب خانے کھلیں جوا خانے کھلیں اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے کہ وہ ایک ایسی سٹی ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامیک لو نہیں چلے گا وہاں وہ جمہوری ہوگا یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا کوئی بھی جا سکتا ہے سعودی ہو باہر کا ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھیچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی بہتر ہورے ملیں گی وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈہ ہمیں لگے گا یا نہیں وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو بہتر ہورے ملیں گی ایسی لمبی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی سوک کپڑے پہنوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی وہ موجود ہے موجود ہے مولانا تاریخ جمعیل بتا رہے ہیں اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سے میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیوں اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریری ہے کچھ ہے صرف بہتر رہوں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر رہوں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس نے مولانا ہماریاں ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں تو یہ یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا crown prince اگر اس چیز کو لے کر آرہی موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا فائنلی جب اتنا سوال پوچھا آرزو کازمی جی نے حالکہ آپ کو بتا دو کہ آپ آرزو کازمی کا یہ پورا انٹرگوی جا کر ان کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اتنا انٹرٹیننگ سوال پوچھا انہوں نے کہ بھائی مردوں کے لیے بہتر ہو رہے اور عردوں کے لیے کیا تو آپ سمجھ سکتے ہو مولانا صاحب ہے یہ مولانا بھی بہت کانٹروورشن ہے انڈیا کے ہے مولانا آپ نے ان کو ٹی وی میڈیاز ڈیویٹ میں دیکھا ہوگا اگر آپ ٹی وی ڈیویٹ فالو کر رہتے ہو تو دیکھا ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جب ہم مسلمان ستہ میں آئیں گے تو مندر کو توڑ کر رہا مندر کو توڑ کر پھر سے بابری مسجد بنائیں گے ان کا یہ مطلب ان کا یہ پورا کا پورا بیان ہے آپ جا کر یہ پر چیک کر سکتے ہو تو کیا سوال پوچھا ہوئے انہوں نے سیدھا کا سیدھا جب کچھ آنسر نہیں آرہا تو سیدھا اللہ کو پاس کر دیا question کیا آپ یہ ان سے پوچھیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کا یہ سوال ہے حالانکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کانٹروورشنل سوال زیادہ دن تک آرزو کازمی پوچھ نہیں پائیں گی کیونکہ پاکستان آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور وہاں کے کچھ مطلب جو جہادی ٹائپ کے لوگوں کے اگر دماغ میں کچھ آ گیا اور وہ آرزو کازمی کا ان کو ایڈریس میں لگا تو دیفنیٹلی ان کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو سکتا ہے یا ان کو دھنکیاں مل سکتی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے پلیز یہ سمجھے کہ پاکستان میں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا سری لنکا کے ایک ناغرک کو جندہ جلا کر اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی گئی تھی جندہ جلا دیا گیا تھا ریزن کیا تھا وہ سابسفائی کروا رہا تھا ایک ایرابک پوسٹر تھا اس نے اس کو ہٹوایا وہاں پر بھی سابسفائی کرائی پدا نہیں کچھ لوگ بھڑک گیا اور اس کو جندہ جلا دیا تو اس طریقے کی حرکتیں وہاں ہوتی ہیں تو پھر یہ تو بہت کانٹروبرشل سوال ہے اور اسپیسلی وہاں کے مولانا پاکستان کے مولانا بھی ہل جائیں گے اس طریقے سوال سے تو آپ سمجھے